بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آپ کا خوست اسکر حارس اور آج ہم رہبر ٹی وی پہ آپ کے ساتھ محفے گفتگو ہیں آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جنہوں نے تقریباً اپنی زندگی کے ستائیس سال کارپر سیکٹر میں گزارے آپ نے ایچ آر میں کام کیا آپ نے ایڈمنسٹریشن میں کام کیا مختلف اعلی احدوں پہ آپ فائز رہے آج کی ہماری گفتگوہ بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ آپ کے وسیط تجربے سے ہم فائدہ اٹھائیں اور ہمارے ینگ سر جو ایچ آر میں اپنا کریئر سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں یا آفس انوائرمنٹ سے پریشان ہیں تو آج ہم ان کو اس طرح کی ٹپس دیں گے جس سے ان کے کریئر میں ایڈوانسمنٹ کے لیے مواقع پیدا ہوں گے ناصر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ناصر صاحب بہت شکریہ آپ کے تشریف لانے کا اور آپ نے مسیط اور مسروفیات سے اپنا وقت نکالا ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اسلام علیکم جی بہت شکریہ ناصر صاحب آغاز کرتے ہیں آپ کے بچپن سے ہم ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ بچپن میں کس طرح کے طالب لئم تھے آپ کی تعلیم اور تربیت میں کن کن عوامل اور شخصیات کا ہاتھ ہے آپ اپنے بارے میں تھوڑی اظہار خیال فرمائیں آسکر صاحب ہمارا جو بچپن تھا وہ بلیک انڈ وائٹ کے دور سے شروع ہوا صحیح اور اب فیفت جنریشن تک آپ ہو جائے ہمارے دور میں بلیک انڈ وائٹ ٹیلی ویژن تھے ہمارے پاس اپنے بچپن میں ٹائم بہت زیادہ ہوتا تھا صحیح اس وقت جو ٹیلی ویژن سیٹ تھے وہ پانچ بجے آن ہوتے تھے دس بجے بند ہو جاتے تھے سکول ہمارا جو تھا وہ دو یا تین بجے آف ہو جاتا تھا اس کے بعد ہم دو یا تین گھنٹے گھر میں ہومور کرنے کے بعد اپنے آپ کو اپنے نزدیک تین گراؤنڈ میں موجود کر لیا کرتے تھے صحیح اور کم ات کم دن میں دو سے تین گھنٹے جو ہے وہ سپورٹس کے اوپر ہماری توجہ ہوتی تھی صحیح مغرب سے پہلے پہلے ہم گھر آ جاتے تھے ہمارے جو والدین تھے وہ ہمیں اس چیز کی تلقین کرتے تھے کہ صبح فجر کی اذان کے ساتھ آپ نے اٹھنا ہے صحیح فجر کی نماز بروقت ادا کرنی ہے مسجد میں جا کے اپنے نماز پڑھنی ہے مغرب کی جو نماز ہے وہ مسجد سے پڑھتے ہوئے گھر میں آنا ہے رائٹ تو قرآن پاک کی جو تعلیم ہے وہ اس وقت ہمیں مطبعہ کے بزاپتہ طور پر ہمیں مسجد میں بھیجا جاتا تھا ہم صبح مسجد جاتے تھے قرآن پاک پڑھتے تھے اور اس کی تلاوت اور اس کو ترجمے کے ساتھ ہمیں ہمارے امام مسجد جو سے وہ پڑھایا کرتے تھے ماشاء اللہ آپ اپنے ایک خاندانی پسے منظر کے بارے میں کچھ اظہار اخیال کریں عزقر صاحب میرا جو تعلق ہے وہ پنجاب کی ارائی مرادی سے ہے رائی جو اور میرے جو والد صاحب تھے فادر وہ پاکستان ائر پوسٹ میں تھے ماشاء اللہ اور نائنٹین سکچی فائب میں ان کی جو پوسٹنگ تھی وہ سکیسر میں تھی سونسکیسر سونسکیسر تو میری پردائش بھی ہوئی کی ہے اچھا تو جنگ کے فوراں بعد جب نائنٹین سکچی فائب کی وار ہوئی ہے میری پردائش بھی جنگ کے بعد کی ہے پانچ ویمبر نائنٹین سکچی فائب مستر منظر کے ہاں پہ بڑے کروشل دور میں پیدا ہوئے تو اس کے بعد میرے جو فادر تھے ان کی پروموشن بھی ہوگئی اور وہ پروموشن کے بعد وہ چلے گئے بنگلہ دیش ان کی ٹرانتر ہوگئی یعنی آپ کی پتائش ایک نیک شگون تھا نیک شگون تھا ہم چھ بہن بھائی تھے تین بہنیں اور تین بھائی تو میں تیسے نمبر پر تھا یعنی بھائیوں میں سب سے برا تھا تو ہم لوگ ڈھاکہ چلے گئے میرے فادر ڈھاکہ میں رہے پھر وہاں پر ایک دلہ مجال بھی یاد ہے ایک قرمی ٹولا میں تو میں بہت چھوٹا تھا اور ایک جگہ تھی غالبن سیکنڈ کیپٹر اور کچھ ایسے ایریاز میں وہے والا صاحب کی پوسٹنگ رہی پھر اس کے بعد حالات خرابی کی طرف جانا شروع ہو گیا تو سیونٹی ون یعنی کہ آلما اس کو پونچ سال وہاں پر گزارے سیونٹی ون میں جب حالات بہت زیادہ قراب ہو گئے ظاہر بن یہ ستمبر اور اکتوبر کی بات ہے نائنٹین سیونٹی ون نائنٹین سیونٹی ون حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا کہ وہاں سے جو فیملی سے ہم کو ایویکویٹ کیا جائے تو ہمیں بھی انہوں نے ایویکویٹ کیا اور وہاں سے پھر وہ مجھے یاد جو پڑھتا ہے ہم لوگ کراچی آئے تو پھر ہمارے فادر بھی کراچی ان کی پوسٹنگ ہو گئی اور کراچی آنے کے بعد اس ہی دوران سیونٹی ون کی جو بار تھی وہ شروع ہو گئی اور جو میرے فادر تھے انہوں نے پی ایف بیس بدین میں میں اپنا ٹائم گزارا جنگ کا جنگ کے فوراں بعد کیونکہ ہر طرف تباہی کے اور ایسے طریقے مندر تھے اور وہ بھی مجھے کچھ کچھ یاد ہے پھر میرے فادر کی جو پوسٹنگ تھی وہ سرگودہ ہو گی تو میں نے مطلب اپنے جو میرے بچپن کا جو پرائم ٹائم تھا وہ میں سرگودہ میں گزارا آپ نے ابتدائی تعلیم کا آغاز سرگودہ سے کیا میں نے بیسی کری تو ڈھاکہ سے ہی شروع کیا تھا لیکن پھر اس کے بعد میں نے بذابتہ جو اپتتا تھا وہ پی ایف سکول تھا وہاں پہ میرے فادر نے میرے ایڈمیشن کو آتا آپ کو بنگالی زبان آتی؟ نہیں وہ نہیں آتی اچھا تو جب آپ نے یہاں پہ آغاز سرگودہ میں داخلہ لیا تو اس کے بعد پھر آپ نے اپنی تعلیم کا کیسے سلسل کاری رکھا؟ یہاں پہ ہمارے دور میں جو تھا وہ جیسے آج کل کا نظام ہے کے جی نرسری ایسا تو نہیں تھا اس وقت ہم کہتے تھے کچھی پکی اوکے تو آئی باز ایڈمیٹیڈن کچھی تو وہ ایک سال کچھی میں گزارنا پڑتا تھا پھر آپ پر موٹی ٹو پکی اوکے پھر کچھی سے پکی پکی سے پھر کلاس وار ناظرین یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے جو کہ آج کل ہماری ینگسٹرز کو جنریشن جو ہماری ینگ جنریشن ان کو بالکل علم نہیں ہے کہ ایک زمانہ تھا جب کچھی اور پکی کی کلاسیں ہوتی تھی جو کہ آج کل ہم شاید پرپ نرسری اور اس میں آپ کے جی ون میں بات کرتے ہیں تو یہ بھی ایک دور تھا جو کہ شاید اب دوبارہ کبھی نہیں آئے گا جی ناصر صاحب تو کچھی میں جو ہے وہ ہمیں ہم لے کے جاتے تھے اپنے ساتھ تختی رائٹ تختی جو تھی اس کو ہمیں بتایا جاتا تھا کہ تختی کو تیار کیسے کرنا ہے اس کے اوپر لکیریں کیسے لگانی ہے رائٹ اور ان لکیروں کے اوپر کلم سے لکھنا کیسے ہے اور اس سے بھی پہلے ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ کلم جو ہے وہ تراشنی کیسے ہیں آپ نے بچوں میں کبھی سوچا تھا کہ آپ جب بڑے ہوں گے تو آپ کیا بنیں گے یا آپ کا وہی ایسا خواب تھا جو آپ پورا کرنا چاہتے تھے اس وقت آپ کے ذہن میں کیا تھا کہ آپ جب پڑھ لکھ لیں گے اس کے بعد آپ کس طرح کی جوب حاصل کریں گے نہیں بلکل ایسا کچھ بھی دیر میں نہیں تھا بچپن جو ہے وہ بچپن ہی ہوتا ہے انسان مسوم ہوتا ہے رائٹ ایک فیض میں سے گزر کے میں سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کا جو فیض ہے وہ پونچ سال پر محیط ہوتا ہے رائٹ ہر پونچ سال کے بعد وہ نئے فیض میں دخل ہوتا ہے یعنی پہلے پونچ سال پھر اگلے پونچ سال جب وہ دس سال کا ہو جاتا ہے پھر پندرہ سال تک پھر بیت سال تک پھر پچیس سال تک پھر اس میں پکت کی آتی جاتی ہے تو ایسا کچھ نہیں تھا نہ ہم سوچتے تھے ہمارے لیے بڑی ایکسائیٹمنٹ ہوتی تھی کہ ہم سکول جاتے تھے صبح سبا سکول میں ہمارا ٹائم اچھا گزرتا تھا گھر آ کے ہم بور ہوتے تھے اور پھر ہماری کوشش ہوتی تھی کہ جو گھر میں ہم نے دو یا تین گھنٹے گزارنے اس کے بعد ہم پلی گرانڈ میں چلے گئے اس وقت ہر سوسائیٹی کے ساتھ پلی گرانڈ بزارتا ہوتا تھا تمام بچے بوڑے جوان سب لوگ وہاں پہ جاتے تھے اور ہاکی بھی کھیلتے تھے اسی گرانڈ میں لوگ فٹبال بھی کھیلتے تھے کرکٹ بھی کھیلتے تھے ماشاءاللہ ناصر صاحب نے اپنی بہت اچھی یادیں ہم سے شیئر کی ہیں اپنے بچمن کے بارے میں اور یہ ریلی یہ ناصر صاحب میں فیل کرتا ہوں کہ ہم اس بھی کرتے ہیں اب ناصر صاحب یہ بتائی کہ جب آپ نے کالیفکیشن اپنی تعلیم اپنی مکمل کر لی تو وہ آپ کی تعلیم کیا آپ نے کی اور اس کے بعد اپنے کریئر کا آغاز کہاں سے شروع کیا آپ نے میں نے نائنٹین نائنٹی ون میں پنجاب یونسٹی سے ماسٹرز کیا پولیٹیکل سائنس میں اسکر صاحب میرا جو کیریئر ہے بسیکلی میٹر کرنے کے بعد اور ماسٹرز کرنے تک میں نے ایکچولی سب سے پہلا جو میچ لائیو جو کرکٹ کا دیکھا تھا وہ نائنٹین سیونٹی فائی میں میں اس وقت مجھے کرکٹ سے دلچسپی پہلا ہوئی یہ لاہور میں تھا اور یہ میرا حال ہے ہیدر آباد میں میچ ہو رہا تھا اور اس میں جعوید میعزاد کی انٹری تھی اور وہ جو ٹیم تھی اس وقت ہاکی کی کرکٹ کی یہ ٹیم میں بے مثال تھی اور پاکستان ہاکی کا ورلڈ چیمپین تھا تو آپ کا شغف کس کھیل کی جانب تھا میرا جو شغف تھا وہ کرکٹ کی طرف ہو گیا تو سیونٹی فائی اور سیونٹی ایٹ میں یہاں پہ انڈیا کی ٹیم آئی تھی اور وہ ایک ایسی مطلب پاکستان کی فتح ہے انڈیا کے خلاب جس نے اس قوم کو ایک نیا جذبہ دیا جیاؤلوک کا دور تھا اور ان دنوں میچ جیتنے پر پورے پاکستان میں چھوٹی بھی کی گئی تھی ماشاءاللہ تو لوگوں کا جذبہ جو تھا وہ بڑا دیج نہیں تھا اور تب ٹیلی ویشن جو تھا وہ مطلب کسی کیلئی گھر میں ہوتا تھا لوگ زیادہ ریڈیو سنتے تھے اور ریڈیو بھی لوگ اتنے جذبے سے سرشار ہوتے تھے کہ وہ بہر لے آتے تھے اور اس ریڈیو کو ایک نمائی مقام پر رکھا جاتا تھا اور بے شمال لوگ اس کی اردگیر کٹھے ہوکے کمنٹر سنتے تھے اور بڑے بڑے نامور کمنٹریٹر تھے جن میں اقتخار حسن حسن جلیل حسن جلیل صاحب اسی طرح اور بے شمال لوگ تھے جو لوگوں میں جن کی بڑی پذیرائی تھی تو میرا بھی روحجان جو اپنی چونٹ سا وہ کرکٹ کی طرف ہو گیا پھر میں نے بھی کرکٹ کے لگو کر دی پھر عمران خان کی انٹری ہوئی سیونٹی ایٹ خیر رہا کرکٹ تھا سیونٹی ٹو تے شروع کی لیکن ہمارے لیے وہ ایدے ہیرو جو تھے وہ سیونٹی ایٹ میں کرکٹ میں جب ہم نے باولنگ کراتے دیکھا پھر نائنٹین ایٹی ٹو میں تو وہ ہمارے لیے کرکٹ میں ایک رول مارڈل بن گیا تو ہم نے ان کو فالو کرنا شروع کیا آئی باز آل راونڈر ماشاء اللہ تو میں بھی مذہب ان کو دیکھ کے کھیلتا تھا کلپ کی طرف سے بھی کھیلتا تھا تو میرا جو پہلا جو میرا مذہب میٹر کرنے کے بعد جو میرا اپٹی چھوٹ تھا یا جو میں کیریئر ایڈاپٹ کرنا چاہتا تھا وہ میں پاکستان آرمی میں کمیشن لینا چاہتا یہ کمیشن لینا آپ کے والد صاحب کی وجہ سے تھا یا آپ کے اندر کی آواز تھی نہیں یہ میرے اندر ایک تحریک تھی میں چاہتا تھا کہ میں اس ملک کے لیے کچھ کروں کوئی ایسا کام کروں چاہے وہ ملک کی سرحدوں کی نگمانی ہو یا ملک کے اندر رہتے ہوئے آپ انتظامی عضو پہ فائد ہو کے آپ اس ملک کی خدمت کر سکتے ہیں تو وہ کسی وجہ سے جو اللہ پاک کرتے ہیں وہ بہتر کرتے ہیں وہ خواہش جو تھی میری وہ پوری نہیں ہو سکی تو اس کے بعد جب میں نے گریجویشن کر لی تو پھر میں نے سوچا کہ میں سی ایس ایس اور پی سی ایس کا اگزیم ہوں ان دنوں میں کمپیٹیشن کے مختلف اگزیم ہوا کرتے تھے سی ایس ایس کا بھی ہوتا تھا پی سی ایس کا بھی ہوتا تھا اس کے بعد وابڑا کا کمپیٹیشن کا اگزیم ہوتا تھا منیسیہ و ڈیفینس کے ذیرے احتمام ہوتا تھے تو وہ مختلف کمپیٹیشن کے اگزیم میں میں نے پارڈیس پیٹ کیا آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں وہ لوگ جو آج سی ایس ایس کرنا چاہتے ہیں آپ نے ایک ارسہ ازارہ اور اس میں آپ نے پریپریشن کی آپ اگزیم میں اپیئر بھی ہوئے تو آج جو ہمارے ینگسٹرز ہیں اور اگر وہ گورنمنٹ سرویس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں سی ایس ایس کرنا چاہتے ہیں میسیج یہ ہے کہ وہ پاکستان کے مفاد کو مدی نظر لکھیں کیونکہ جب آپ جو لوگ بھی سی ایس ایس پی سی ایس یا پی ایم ایس کا اگزیم پاس کر لیتے ہیں اس کے بعد وہ ان کے اوپر کانسٹیٹوشنل ذمہ داری آجاتی ہیں اور قید اعظم رحمت اللہ علیہ نے بھی یہ فرمایا تھا کہ جو بھی سرکاری افتران ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں آئینی طور پر پوری کریں اور آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے تو میں اب جو جس بریڈ کو دیکھتا ہوں وہ سی ایس ایس کرتی ہے گاڑی کے لیے اور بنگلے کے لیے تو اس وقت ہمارے لیے یہ چیزیں فیسینٹ ہمیں نہیں کرتی تھے ہمارے اندر ایک تحریک تھی ہم چاہتے تھے کہ ہم پاکستان کے لیے کچھ کریں ہمارا جو پاکستان کا جو جھنڈا ہے وہ پاکستان اور پاکستان سے باہر میں ہم ات کو لہر آئے ماشاءاللہ ناصر صاحب میں جذبہ حب الوطنی ماشاءاللہ جذبہ حب الوطنی سے سرشار ہیں اور ان کی باتوں سے آپ نے قائد عظم رحمت اللہ علیہ کا ذکر کیا آپ نے پاکستانیت کا ذکر کیا تو ہماری ینگ جنریشن کو یہ پیغام ہے کہ آپ کو اپنے ہر کام میں پاکستان کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے آپ نے اپنا جو کیریئر کا آغاز کیا وہ آپ نے کہاں سے کیا اور یہ جنڈی آپ کا کیسا رہا میں نے ہٹاچی لومینر ٹیلی ویجن بنانے والی کمپری تھی اس وقت اور وہ نمبر ون کمپری تھی پاکستان کی اس ادارے سے میں نے بطور ایڈمن آفٹر اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ جب میں نے جوہن کیا تو مجھے سکھانے والے ٹریننگ کرنے والے اور میری کوچنگ کرنے والے گرومنگ کرنے والے لوگ وہاں بھی بہت اچھے تھے اس وقت جو ہمارے رانچ مینجر تھے جو ہمارے ریجنر بینجر تھے وہاں پہ ایک آورٹ افسر تھے یہ بڑے مطبع اپنی ذات میں ایک انسیچوٹ تھے انہوں نے میری کمیونکیشن بھی صحیح کی صحیح مجھے انہوں نے اٹھنا بیٹھنا بھی سکھایا آفیس کے نامز اور ریکوائرمنٹس کے مطابق مجھے بتایا کہ آپ پروفیشنل لائف میں آگے ہیں تو آپ نے کیسے آگے بڑھنا کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا قدم قدم پیروہ نے میری رہنمائی کی تو جب ان کی یہ رہنمائی آپ کے شاملے حال تھی تو آپ نے پھر آج تک اگر ہم آپ کا سفر ستائیس سال کا سفر دیکھتے ہیں تو آپ نے کس کس سیکٹر میں کام کیا اور کتنی کمپنیوں میں آپ نے کام کیا میں نے پاکستان کی چند نامور کمپنیوں میں کام کیا جی جی اور میں اپنے وہاں گزارے ہوئے لمحات کو آج بھی مدد یاد کرتا ہوں اور وہ میرے دین پر نقشہ ہے کیونکہ میں نے اپنی کیریئر کے جو پہلے پہنچ سال تھے جی جی حضگر صاحب ان میں میں نے بہت کوئی سیکھا اور الحمدللہ میں نے اتنی کمانڈ حاصل کر لی تھی کہ میں پہنچ سال کے بعد لیڈرشپ رول میں آ گیا تھا پھر اس کے بعد مجھے ایک ٹیم کو ہینڈل کرنے کی ذمہ داریہ مل گئی تو اگر یہ کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ ہر ینگسٹر جو اپنی کریئر کا آغاز کرنا چاہتا ہے تو اس کی زندگی کے جو پروفیشنل کریئر کے پہلے پانچ سال بہت قیمتی ہیں اور اس میں ان کو لرننگ کرنی چاہیے رادر دین فوکسنگ آن سم ادھر ایریاز دیشور بی مور فوکس آن لرننگ جی بلکل صحیح اب آپ یہ بتائیے کہ جو مختلف اداروں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں ان کی پرفارمنس اور کار کردگی پہ بڑا کوئی شک شوا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی کار کردگی امپروو نہیں ہو رہی اور اس کی کچھ مین وجوہات ہیں آپ کی نظر میں یہ کیا وجوہات ہیں کہ جن کے اوپر فوکس کرنا چاہیے تاکہ ہمارے ملک کے پرائیوٹ اداروں میں اور خاص طور پر سرکاری اداروں کی کار کردگی بہتر ہو جائے عصر صاحب لکی لی اور اللہ تعالی کی مہربانی سے میں نے جین اداروں میں کام کیا ہے ان کا ذکر میں ضرور کروں گا جی سیدہ نینیز جو پیانو بارل پرنٹ بینٹ جی جی ایم کو گروپ ہے ملٹ ریکٹرز ہے لنگ یونیورسٹی ہے ایسے اداروں میں کام کرنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اداروں کو منافع بخش بنانے میں پروڈکٹیو بنانے میں اورگنائزڈ اور ڈسیپلم بنانے میں یا جن مقاصد کے لیے وہ ادارے قیم دیئے گئے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہاں جو بورڈ آف گورنرز ہے یا بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے اس کو مضبوط ہونا چاہیے اس میں ایسے لوگ ہونے چاہیے جو پولیسیز بھی دے سکیں ڈائریکشن بھی دے سکیں سپروائز بھی کر سکیں اور لیڈ بھی کر سکیں اور ان کا جو چیک جو ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے جہاں بھی غلط کوئی شروعات ہونے لگے وہاں ان کو فوراں ویسر بلوئنگ کرنے چاہیے یا انٹرسیپٹ کرنا چاہیے تو اسی وجہ سے ادارے بنتے اور ان اداروں نے کافی نام اور مقام بھی حاصل کیا اور یعنی اپنی مارکٹ میں لیڈر بھی دے جیسے لمجی میں سیویز کرو نام اور مقامیں پورے پاکستان میں پرکستان میں پہل بھی سید انجینی نے جو پاکستان پہل بلاتے ہیں وہ دیور لیڈرز اٹھ دیک ٹائم ان کی منپلی تھی انہوں نے کافی عرصے تک اس چیز کو انجوائے کیا ملر ٹریکٹرز ملر ٹریکٹرز اور ان تمام اداروں کو دیکھیں تو یہاں پہ مینجیریل سسٹم آپ کو بہت مضبوط نظر آئے گا پھر ان کے انٹرنل جو چیکس اور کنٹرولز ہیں وہ اپنی مثال آپ دے کارپوریٹ جو منیجمنٹ تھی وہ پیچھے بیٹھ کے کنٹرول کرتی تھی پولیسیز دیتی تھی منتھلی بیسیز کی اوپر تمام ہیڈز کو بلایا جاتا تھا ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ کے گولز اور ابجیکٹیوز کیا آپ کیا کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے کوارٹرلی گولز اور ابجیکٹیوز بتاتے تھی آج سے بیٹھ سال پہلے بات کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے بعد جب دوبارہ ان سے ملاقات ہوتی تھی تو پوچھا جاتا تھا کہ آپ نے اپنے گولز اور ابجیکٹیوز حاصل کر دی ہے اور آگے آپ کے کیا مقاصد ہیں اور اگر نہیں آپ کر سکے تو اس کی وجوہات کیا ہے ناظر صاحب ایک بڑی ضروری بات آپ سے کرنا ہے کہ آپ نے ما شاء اللہ کوئی تین دہائیاں آپ نے بسر کی ہیں کوپٹ سیکٹر میں اور مین رول آپ نے ایچ آر اور ایڈنسٹیشن میں ادا کیے تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو ینگ سٹر آج کے دور میں ایچ آر کے فیلم میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے کون سے سکل سٹ کا ہونا ضروری ہے عصر صاحب جب میں نے کیریئر کا آواز کیا اس وقت ایڈنسٹیشن جو تھی وہ صرف ایڈنسٹیشن نہیں تھی اس کے اندر ایک اور بھی رول تھا وہ تھا پرسنیل منیجمنٹ کا جو بعد میں اپنا سفر تیر کرتے ہوئے ایچ آر میں اب بسیکلی اس کے تین حصے ہو گئے ایک ہیمر سورس منیجمنٹ ہے ایک انڈسٹیل ریلیشنز منیجمنٹ ہے اور ایک ایڈنسٹیشن منیجمنٹ ہے تو دونوں میں تھوڑا فرق ہے وہ تمام سٹاف جن کے لیے ہم پولیسیز اور پروسیزز بناتے ہیں ہیمر سورس منیجمنٹ اور دیویلیمنٹ کے لیے اور جو ایڈسٹیل ریلیشنز میں ہیں جو لیور کوڈ آف پاکستان کے تحت آتے ہیں یا ٹائم ٹو ٹائم جو لیور ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یا فیڈل گورنمنٹ کی طرف سے جو لاز اپلی کے بن ہوتے ہیں تو ان کی جو گورننس ہے یا ان کی جو منیجمنٹ ہے اس میں اور وہ تمام لوگ جن کے لیے ہم ایچ آر کی پولیسیز جو ہے وہ ہم وضع کرتے ہیں ان میں فرق ہے ٹھیک ہوگی ہے اب وہ سوال کی طرف آتے ہیں کہ کون سی سکلز ایکوائر کرنی چاہیے آج کل کے جو نوجوان ہیں جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں بیسیکلی چونکہ یہ ٹکنالوجی کا طور ہے فیفتھ جنریشن کا طور ہے اور ٹکنالوجی میں جو ایڈوانسمنٹ ہے وہ بڑی تینی سے ہو رہی ہے تو لہٰذا وہ لوگ جو اس کار خاص میں قسم رکھنا چاہتے ہیں انہیں بہت سمارٹ ہونا چاہیے ہیں ذینی طور پر بھی فیزیکلی بھی اور نالج کے لیازے بھی تو وہ جب تک یہ تین چیزیں جو ہیں وہ جس انسٹیٹوٹ سے مردی انہوں نے اپنی ڈگری لی ہو وہ ان میں وہ سمارٹ نہیں ہوں گے یعنی آپ کہتے ہیں کہ انڈویجوال کیپیسیٹی ڈاز بیٹر رہا تھا رہا تھا جس فوکسنگ آنڈا انسٹیٹوشن ڈگریجویٹی تو جب وہ آ جاتے ہیں جوب میں تو ان کے جو سکل سیٹ ہے اس کو صرف پالش کرنے کی دیر ہوتی ہے پروائیڈٹ کے وہ خود بھی پروائیٹیو ہو اور وہ خود بھی اس چیز کے خواہش مند ہو کہ انہیں پالش کیا جائے انہیں گروم کیا جائے ان کی کوچنگ کی جائے اور اس کے بعد انہیں ویلنگ ورکر ہونا چاہیے اور جب تک وہ کام نہیں کریں گے مسلسل کام نہیں کریں گے اچھے منڈ سیٹ کے ساتھ نہیں کریں گے تو وہ آگے نہیں بڑھ دکتے ہیں ابھی پچھلے دس یا پندرہ سال سے میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ بعد لوگ ایک سال میں بہت آگے نہیں کر جاتے ہیں بعد تین سال میں آگے نہیں کر جاتے ہیں بعد بائیس سال کے بعد بھی ویسے گی وہی رہتے ہیں یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنے کریئر کے دوران میں جابلس بھی ہو جاتے ہیں جیسے آپ نے بتایا کہ وہ وہی رہ گے سٹک ہو گئے یا خود انہوں نے کمپنی کو چھوڑ دیا یا کمپنی نے ان کو فارغ کر دیا سم ٹائمز کریئر کے آپ کے دوران میں کسی جگہ پہ آپ کا ایک بریک بھی آتا ہے آپ کے کریئر پروگریشن کا بریک آتا ہے and you become jobless یہ ٹائم ہمارے جو حضرات ہیں جن کو jobless کا عرصہ ہوتا ہے اس کو کس طرح سے گزارنا چاہیے اور اس درمیان میں ان کو کیا کرنا چاہیے کیونکہ ہم نے دیکھا معاشرے میں وہ frustrated ہو جاتے ہیں ان کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا جب وہ جاتے ہیں کسی جگہ پہ job لینے کے لیے تو کمپنیز نے کہتے ہیں آپ تو jobless ہیں آپ تو کچھ نہیں کر رہے تو ان کو ایک بہت سی hurdles کا سامنا کرنا پڑتا ہے what do you feel کہ یہ جو ایک مشکل وقت ہے کسی بھی انسان کی زندگی میں آتا ہے اس کو کیسے overcome کیا جا سکتا ہے یہ بڑا unfortunate ہے on the part of اداروں کی employers on the part of employers تو اپنے carrier میں میں خود بھی میرے پر بھی دو دفعے یہ فیض ہے اچھا جب میں بھی مذہب کچھ ایسے گریے پیریڈ سے گودھرا جب میں پہلی دفعہ اس دول میں فیض میں داکل ہوا تو میں نے سوچا کہ بہت سارے لوگ ڈسپوائنڈ ہو کے گھر بیٹھ جاتے ہیں گھر میں ہی رہتے ہیں اپلائی کر دیا کال آگئی ڈھٹو جنے چلے گئے صحیح مجوس ہی کے حالت میں تو میں نے بالکل ایسے نہیں کیا بلکہ میں نے جب یہ دو ہزار چار کی بات ہے میں چار پانچے مہینے فارغ رہا تو میں میں نے سوچا پانچے مہینے فارغ رہا ایک جہاں پہ جو جناب پبک لیبیری ہے میں وہاں جاتا تھا جو باغ جناب ہیں اس کے بعد پنجاب پبک لیبیری ہے اس کے بعد ایک اور ڈیفنس سرویسی آفیسیز میں لیبیری ہے تو میں وہاں جاتا تھا میں بیٹھتا تھا میں پڑھتا تھا میں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ انگیج دکھا میں نے صبح دفعہ شام میں وہاں جا کے پڑھتا تھا اور اپنے نالج کو بڑھاتا تھا نالج جو بڑھا رہے تھے آپ اپنے سٹن فیل میں بڑھا رہے تھے یا جنرل آپ بات کرتے ہیں اس کے نہیں جنرل مذہب میں اخبار اخباروں کے اداریے پڑھتا تھا مختلف وہاں پہ جو میکنز ہوتے تھے ان میں آرٹیکلز پڑھتا تھا جو کرنڈ افیس پہ بھی ہوتے تھے لیڈرشپ کے لیے حاصل ہوتے تھے جو کریئر کو آپ کو اس سے پھر مجھے یہ فائدہ ہوا کہ وہاں آنے جانے سے آپ ایک تو آپ کی پی آر بھی بڑھتی ہے نئے نئے لوگوں سے آپ کی اچھے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے اور آپ دوبارہ اپنی ناظرین ہم آپ کو یہ بتاتے جانے جسے ناصر صاحب بتا رہے ہیں کہ جو پی آر بڑھانے کا ایک اور ذریعہ جو ہے وہ ہماری لائبریریز ہیں تو یہ وہ چیز ہے جس سے آپ اپنے اپنی نیٹ ورکن بڑھاتے ہیں اور اپنے نیٹ ورکن کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ اپنے نالج میں اضافہ کرتے ہیں اور وہ ایک ممبا اور محخص بنتا ہے آپ کی جوب حاصل کرنے کے لیے تو یہ ہمارے معاشرے میں بہت سی ایسی مثالیں ہیں آگے چلتے ہیں اب آپ نے بتایا کہ اس کو آپ نو علم حاصل کرنا چاہیے اپنے آپ کو بڑھانا چاہیے یہ ایک اور وجہ بھی ہوتی ہے سم ٹائم آئی ریالائز دیوریم آئی کریئر ایون کہ آپ نالجیبل ہیں آپ سکل فل ہیں اور آپ کا ایٹیٹوڈ بھی ٹورز کام اچھا ہے لیکن انفورچنیٹی آپ آفیس پولیٹکس کا شکار ہو جاتے ہیں اور ایف سین سو مینی آفیسز لائکہ در ایس پولیٹکس پولیٹکس پریویلیگ آل آور اور دہ ورڈ تو اس کو پولیٹکس کو جو ہمارے ایمپلوئیز ہیں ان کے لیے آپ کا کیا میسج ہے کہ وہ کیا ایسی چیزیں ایڈاپٹ کریں جس سے وہ اس سے محفوظ رہ سکیں یا کم از کم اس کو صحیح طریقے سے فیس کر سکیں حضرت صاحب یہ کسی بھی ایمپلائی یا پروفیشن کی لائف کا جو بڑا یہ جو حصہ ہے یہ بڑا انفرشنیٹ ہے کہ آپ پولیٹکس کا شکار ہو جائیں یا آپ پولیٹکس میں انوال ہو جائیں اس سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ میں کبھی کبھی ریویو کرتا ہوں ہر دس سال کو یعنی ایٹی ون سے لے کے نائٹی تک نائٹی تک نائٹی ون سے لے کے دوزار تک دوزار ایک سے دوزار دس تک دوزار دس سے لے کے آج تک بیس تک ماشاءاللہ جب میں اس کو ریویو کرتا ہوں تو پھر میں نیشنل لیول پہ بھی ریویو کرتا ہوں پاکستان کو پھر میں انٹرنیشنل لیول پہ بھی ریویو کرتا ہوں یہ میں نے اپری دنگی کا ایک حصہ بنالی ہے کہ ریویو اور ریسرچ لازمی انسان کو کنی جائے اس سے بہت ساری چیزوں کا آپ کو ادراک ہوتا ہے ایکسپیریس ہوتا ہے یہ جو اداروں کے اندر جو پولیٹکس آئی ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ دوزار کے بعد کی پیدا بار ہے اچھا جب شاوقت عزیز صاحب پاکستان کے پرائم ایسر بنے تو ایک نیا ایک نئی ٹرینڈ یا ایک نیا نئی فلاسفی سامنے آئی کہ ینگ لوگوں کو لیڈرشیپ رول میں لائے جائیں جن کی ایج پینتیس سال کہنے یا چیلیس سال کہنے ایسے لوگوں کو مضب آپ اداروں کا اہد بنا دیں یا آپ کوئی اور اہم ذمہ داری دیں اس سے بہت سارے نقصان ہو گئے جب ایسے مذہب انٹرینڈ یا اس ایکسپیریس کے لوگ جو تھے وہ ان پوزیشن پہ ان مناسب پہ فائض ہو گئے تو جو ایکسپیریس لوگ تھے جنہوں نے سال ہا سال کی مینہ سے اچھے مناسب حاصل کیے تھے وہ مجیوس ہوگے انہوں نے ریٹائرمنٹس دینا شروع کرے اور وہ انہی داروں سے نکل گئے نتیجہ ریزلٹٹنی وہاں پہ تجربے کا بہران پہنا ہو گیا تجربے کا قیادت کا ہر شعبے میں اداروں کی ڈیٹیریریشن شروع ہو گئی کیونکہ ان لوگوں کے پاس موجودہ سکل سیٹ تجربہ اور نالج نہیں ہوتا تو وہ اس چیز کو اوورکم کرنے کے لیے پھر وہ گروپ بندی میں پڑھ جاتے ہیں اپنے مائنڈ سیٹ کے لوگوں کو اپنے ساتھ بناتے ہیں اور جو نہیں ملتا بندہ ان کے ساتھ اس کو پھر وہ سائیڈ لین کر دیتے ہیں کانر کر دیتے ہیں یا وہ بندہ ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ بندہ خود ہی چھوڑ گی چلا جائے اس سے ادارے کا نقصان ہوتا ہے تو ابھی بھی اداروں کو اپنے آپ کو رویو کرنا چاہیے اور ٹاپ پوزیشن پہ ایسے لوگوں کو لے کے آنا چاہیے جو یونٹی پیدا کر سکے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں پھر سکسیشن پلاننگ کا ایک بہت بڑا رول ہے یس سکسیشن پلاننگ کا رول ہے اور اس کے ساتھ ہے کہ انڈوینجل کو پرپیر دینا چاہیے کسی طرح کے بھی حالات کو فیس کرنے کے لیے Absolutely یہ جو آپ نے سکسیشن پلاننگ کی بات کی ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب میں نے کیریئے شروع کیا تو اس وقت اداروں میں یہ چیز مس تھی سکسیشن پلاننگ جو ہے یہ اداروں کے اندر ایک قلیدی حیثیت رہتی جب میں نے اپنے کیریئے کا آغار کیا تو سکسیشن پلاننگ کو بڑی اولیت حاصل تھی Right Even CEO's بھی کوشش کرتے تھے کہ ان کے سکسیسر جو ہے وہ سامنے لائے جائے Right ہر جو لیڈرشپ رول میں بیٹھوئی پرسنلیٹی ہے اس کا نمبر ٹو نمبر تری ہونا نادمی ہے Right تاکہ کسی بھی ایسی انٹورڈ سیچویشن میں قیادت کا بہران پیدا نہ ہو Right جو کہ پچھلے دس سے پندرہ سال میں ہر ادارے میں مفقود ہو چکا ہے اگر ٹاپ مین اچانک ہٹ جائے تو نیچے پھر آگے قیادت کیاوس پیدا ہو جاتا ہے کیاوس بھی پیدا ہو جاتا ہے قیادت کا بھی بہران پیدا جاتا ہے اور جو جس صاحب کو بھی چار دیا جاتا ہے ان میں اتنی اہلیت اور صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ چیزوں کو صحیح طور پر لے کے آگے بڑھ سکیں جس کے نتیجے میں خرابیاں اور قباتیں پیدا ہوتی ہیں تو سکسیشن پلاننگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ ہاری دارے میں جو بڑے لوگ بیٹھے جو پرسنلیٹیز ہیں انہیں اپنے کیسے لوگوں کو ملانا جی ہیں ناچر صاحب اس کے دوسرے اپنے سائٹ پر دیکھتے ہیں جب ایز ان ایمپلوئی ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنی سکسیشن پلاننگ یا اپنی اس کو سکسیشن پلاننگ نہیں کہیں اس کو کریئر پلاننگ کہیں گے تو ایک انڈویجول کو اپنی کریئر پلاننگ کیسے کرنی چاہیے صاحب کیا فیکٹرز ہیں جن کو مد نظر رکھنا چاہیے جیسے آپ نے بات کی گلوبل ایکانومی کہاں جا رہی ہے آپ کے لوکل حالات کیسے ہیں آپ کے ملک کی جو ایکانومی ہے وہ کہاں جا رہی ہے آپ کے ملک میں ٹریڈ اور بزنس فلرش کر رہا ہے یا نہیں کر رہا تو ان سارے حالات کے پیشے نظر ایس ان انڈویجول آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ایک بندہ اپنے کریئر پلاننگ میں کیا کیا عوامل کو مد نظر رکھیں ہر اپناہیے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی کپیسٹی بیلڈنگ کریں رائٹ ویری رائٹ ٹریننگ انڈ ڈیویلممنٹ پہ خصوصی توجہ دے اپنے سکل سیٹ کو بڑھائیں بری گوٹ اور ٹائم ٹو ٹائم مختلف اداروں میں جو رفریشر کورسز ہوتے ہیں وہن میں پارڈی سپیٹ کریں اور آگے کی طرف یعنی فارورڈ لوکنگ سوچ اور اپروچ ہونی چاہیے رائٹ اور اپنی جو اس کی ایڈوکیشنل یا اکیڈمی کوالیفکیشن اس کو بھی ایمپروف کریں کیونکہ نئی سے نئے ڈگریز آ رہی ہیں نئے سے نئے ڈبلوماز آ رہی ہیں اور ٹکنیلوجی جو ہے اس میں اس کا بڑا عمل دخل ہے تو اب ہم ای آر پی اور ایکل اور ایسے ساوٹویرز پر کام کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ جو ینگسٹرز ہیں وہ اس کی طرف فوکس کریں ینگسٹرز جو ہے وہ ماشاءاللہ آئی ٹی میں ان کا جو رہجان ہے یا ان کا جو ان کے ہاتھ زیادہ چلتے جو نئے آنے والے ینگسٹرز ہیں اس میں مذہب کافی اچھے بھی ہیں کمپیٹنٹ بھی ہیں لیکن اس کے باوجود ضروری ہے اس کے علاوہ جو چیزیں ان میں جو ہے وہ کمپیٹنسی حاصل کریں ماشاءاللہ ہم بڑی اچھی گفتگو کرنے ہیں ناصر صاحب کے ساتھ اور جیسا کہ ہم نے اپنی گفتگو کے شروع میں یہ کہا تھا کہ ہر انسان کا ایک خواب ہوتا ہے اور وہ اپنے خواب کی تعبیر چاہتا ہے کچھ انسان سوتے میں خواب دیکھتے ہیں کچھ انسان جاگتے میں خواب دیکھتے ہیں ناصر صاحب نے بھی ایک خواب دیکھا آج وہ خواب ہم سے شیئر کریں گے کہ ناصر صاحب کا خواب کیا تھا اور وہ اس خواب کی تکمیل کے لیے آپ کیا کوششیں کر رہے ہیں خواب سب دیتے ہیں لیکن میں نے جو خواب بیسکلی دیکھا یا سوچا یا اس کے لیے میں نے سوچنا شروع کیا یہ کچھ دو ہزار سات کی بات ہے تو میں ایک دن بیٹھا سوچ رہا تھا اخبار پڑھ رہا تھا بیسکلی تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ پاکستان میں لیڈرشپ کی گورننس کی اکاؤنٹیبلیٹی کی بہت کمی ہے لوگ جو ہیں وہ اس سے مدب جانتے بوجھتے ہوئے یا جانے ان جانے میں وہ غلطیاں کر جاتے چاہے وہ سٹریل لیول پہ ہو یا نیشنل لیول پہ ہو یا ادارہ جاتی لیول پہ ہو تو پھر میں نے سوچا کہ مجھے جب اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو میں ایک ایسا ادارہ بناؤں گا سکول آف لیڈرشپ ایڈ گورننس میننگ مائٹ جہاں پہ ہم لیڈرشپ پڑیوز کریں گے اور اس میں پبلک سیکٹر کے لوگ پرائیوٹ سیکٹر کے لوگ گورنمنٹ اوفیشل سب کو بلائیں گے مائٹ کریں گے ان کو ٹریننگ دیں گے میں یہ سوچتا رہتا تھا اس کا خاکہ تیار کرتا تھا کیسا سٹرکچر ہونا چاہیے اور اس کے پیچھے ایک اور بھی ریزن تھی میں اپنی جو میری والدہ ان سے بڑا مطلب باتر بھی تھا ماشاء اللہ اور انہوں نے ہماری جو ٹریننگ ہے گرومنگ ہے پال نے پوسنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا تھا اور انہوں نے کیسا ڈسین بھی لیا تھا جس کے ہماری زندگیوں کے پرپارت بڑے دور رس نتائج ہوئے اور آج ہم جس پوزیشن پہ ہیں اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کرتے ہیں والدہ ان کا بھی شکر ادا کرتے ہیں ماشاء اللہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے آمین تو پھر میں نے سوچا کہ میں اپنی والدہ کے نام پہ ایک ادارہ بناؤں گا جس کا نام ہوگا کل سو مفتر انٹرپرائز اوکے یہ ادارہ ازگر صاحب ریسٹر ہو چکا ہو رہا ہے بن چکا ہو رہا ہے کی لیگل سٹیٹس اس کا ہو گیا ہے سارا کچھ ہے اب میں اس کو آگے بڑھا رہا ہوں اور میری کوشش ہے خواہش ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کوئی ایسی sponsorship مل جائے یا زمین کا ٹکڑا ملے جہاں بھی ہم اپنا یہ school of leadership governance management جو ہے وہ بنائیں اور وہاں پہ ہم سب مل کے جتنے بھی میرے دوست ہوں گے یا جن personalities کو میں جانتا ہوں انہیں invite کروں گا کہ وہ مدد کریں اس ایسرے میں آگے آئے سپورٹ کریں اسسٹرس رہیں تاکہ ایسا ایک ادارہ بن جائے جس کو ہم کہہ سکیں مذہب کسی بڑے ادارے کے ساتھ ہم معاصلہ نہیں چاہتے کہ ایک سپورٹ بن جائے یا کچھ بن جائے لیکن وہ اپنا ایک برینڈ بن جائے جہاں سے لوگ سال ہا سال جو ہے وہ فیضیاب ہوں اور سیکھیں لن کریں ڈگریز حاصل کریں اور ان ڈگریز کی انٹرنیشن لیول پہ ریکنیشن بھی ہو اور وہاں سے جو لیڈرشپ نکلے وہ پاکستان میں کانسٹیوشنل پوسٹر پہ اچھا کردار ادا کریں تو ایسا مذہب میرا جو ویجن ہے وہ یہ ہے کہ میں نے چونکہ ستائیس اٹھائیس سال کام کر لی ہے تو اب میں کوئی ایسا کوئی نیشن لیول پہ کام کرنا چاہتا ہوں اور اگلیہ مذہب جو سٹیپ ہے کوشش اور خواہش ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ویسے تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے لیکن میری کوشش خواہش برقرار ہے کہ میں بھی کسی کانسٹیوشنل عوضے پہ کام کروں آئینی عوضے پہ وہاں پہ رہ کے آپ کے پاس اپنے ملک کے لیے اپنی قوم کے لیے اور پھر اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ میں نوجوانوں کے لیے کچھ کروں کیونکہ نوجوان جو ہیں اس وقت بہت زیادہ میرے پاس روزانہ کی تضاد میں بیشمار سے بھی جاتے ہیں بچوں کے بچے بچیاں ہیں وہاں نے اے سی سی اے کیا ہوئے ہیں سی اے کر لی ہے انجینئرنگ کر لی ہے اگر ہم پنجاب کے پی کے کراچی جہاں جہاں بھی دیکھیں بیشمار گی انجینئرنگ سے بڑ گئی ہیں میڈیکل کالوجی بن گئے ہیں تو میرے پاس انجینئرنگ سے رلیٹیو جنرل ڈگریہ لی ہیں ایم بی ایز کیا ہوئے ہیں بی بی اے کیا ہوئے ہیں بیشمار بچے ہیں اور محمد کے پاس مطلب یہ ڈیٹا ہے یا نہیں ہے یا ان کا جو بھی سٹیٹسٹیکل ڈیویزن ہوگا وہ مینٹین کر رہا ہوگا کہ ہمارے پچیس سال کے لوگ جو ڈگریہ ہورڈرز ہیں وہ کتنے فری ہیں پتیس سال کے لوگ پینتیس سال کے لوگ چاریس سال کے لوگ پینتالیس سال کے لوگ اور آج اگر میں دیکھوں تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی تعداد ملینز میں ہیں جو فارغ ہے یہ افرادی قوت ہے تو اس کے بعد جو ہم ادارہ بنا رہے ہیں اس کے ساتھ کرسوب اختر انٹرپرائزز اس کے دیر انتظام ایک تو یہ سکول آف ریڈرشیپ گورنٹس منجمنٹ انشاءاللہ بھائیں گا اوورسیز امپلائیمنٹ کا بھی ہم عام کریں گے یہاں سے ہم جو ہماری جو ٹریڈ لیبر ہے سکلڈ ہے یا انسکلڈ ہے ہم کوشش کریں گے انہیں ایکسپورٹ کریں وہ سعودی عرب میں جا کے ملیشیا میں جا کے قوریا میں جا کے قطر میں یا جو بھی عرب ریاستے وہاں جا کے وہ کام کریں ایک تو وہ خود بھی خوشحال ہوں گے پاکستان بھی خوشحال ہوں گا وہاں سے جو فورو نقشینج ہے وہ پاکستان میں آئے گا اور جب پاکستان میں آئے گا تو پاکستان خوشحال ہوگا خوشحال ہوگا تو ہم سب خوشحال ہوگے بلکہ ٹھیک ہے تو اتا ہم اس پر کام کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں حمد اور تفیق دے صحیح دے انگی دے کہ ہم اس کے اوپر کام کر سکے اس کے علاوہ جو نوجوان ہیں ہم کی ٹریننگ اور ڈویلومنٹ کے اوپر کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ نوجوان فارغ ہیں انہیں انگیج کرنا بھی بڑا دوری ہے ان کے لیے گورنمنٹ لیول پہ کارپوریل لیول پہ پبلک سیکٹر میں جہاں جہاں بھی ہو سکے ان کے لیے ٹریننگ کے پروگرام ہونے چاہیے خاص طور پر ان کے لیے انٹرنشپ شروع کیجئے کیونکہ ڈگری ہولٹر فارغ بیٹھے ہیں انہیں گورنمنٹ کو چاہیے انہیں انگیج کرے انہیں بلائیں کیا ہی آپ کام کریں بے شک انہیں پیسے نہ دیں دیکھیں یہ ہے کہ چلے انہیں کچھ کنویس کی شکل میں کچھ انہیں بلائیں اداروں پہ کام کروائیں نئے پروژیکٹس کو انگیج کریں یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ جو نوجوان جو ہیں ان کا بھارغ بیٹھنا بہت مددگی ہے کہ نقصان دیں نقصان دیں ناظرین آج ہم ناصر صاحب کے ساتھ تھے ہماری بہت اچھی فروٹفل گفتگو ان کے ساتھ ہوئی ناصر صاحب کی گفتگو کو میں آگے بڑھاتے ہوئے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو پیغام ناصر صاحب دینا چاہتے ہیں ہماری قوم کو اور وہ پیغام یہ ہے کہ ہماری ینگ جنریشنز کو کیپیسٹی بیلڈنگ پہ کام کرنا چاہیے ان کو اپنے سکل سیٹ کو امپروو کرنا چاہیے ان کو ایسے ادارے جوائن کرنے چاہیے جہاں سے ان کی سکل سیٹ امپروو ہو ان کو نت نئے جو کورسز مارکٹ میں آفر ہو رہے ہیں ان سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے اور آخر میں میں دعا گو ہوں اور شکر گزار ہوں ناصر صاحب کا کہ آپ تشریف لائے اور ہماری دعائیں ہیں آپ کے اس ادارے کو پرموٹ کرنے میں اور آپ کے ادارے کو بحال ہونے میں اس کو کام پیانے میں اور ملک پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے جس جذبہ کو لے کے آپ باہر نکلے ہیں یقینا اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی کامرانی سے ہم کنار فرمائے اور آپ کا بہت بہت شکریہ سکتا شکریہ